سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں آج شروع کرتا ہوں یہاں سے سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں نظر نظر سے ملے پھر انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ لکھنو افسانوں کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کے دریچوں کے پیچھے افسانے ہوتے ہیں یہاں کے گلیاروں میں افسانے ہوتے ہیں یہاں کے درو دیوار میں افسانے ہوتے ہیں یہاں کے دروازوں میں افسانے ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں میں افسانے ہوتے ہیں یہاں کے گلوریوں میں افسانے ہوتے ہیں یہاں کے ٹنڈے کی کبابی میں افسانہ ہوتا ہے اور اس وقت اگر نہیں ملنا ہے تو سمجھئے افسانے پر زوال ہے یہاں کی بالائی میں افسانہ ہے یہاں کے رومی دروازے میں افسانہ ہے یہاں کے شخصیتوں میں افثانہ ہے یہاں ہنمان کا مندر مسلمان نواب بنواتے ہیں اس میں بھی ایک افثانہ ہے یہاں پڑائن کی مسجد اللہ کا گھر ایک پنڈی تورت بنواتی ہے اس میں بھی افثانہ ہے یہاں امام حسین کا امام بڑا جھاولال اور ٹکائت رائے بنواتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک افثانوی حقیقت ہے لکھنو کی کس بات میں افثانہ نہیں ہے یہاں کا لباس یہاں کا انگرکھا یہاں کی دوپلی یہاں کی چوگوشی یہاں کی چھے گوشی یہاں کی مرسی آخانی یہاں کی نفاست یہاں کی لطافت یہاں کی گلیوں میں فرشتوں کے پتوں کا ملنا یہاں کی آنکھوں آنکھوں میں اشارے یہاں کے پھول یہاں کے چاندی کے ورق ہر بات میں ایک افثانہ ہے اور یہ وہ افثانہ ہے جسے رجب علی بیق سرور نے فسانہِ اجائب کے نام سے لکھا ہے آئیے اس فسانہِ اجائب کی آج ہم سیر کریں گے میں اس کو ایک جملے سے یوں جوڑ دوں کہ اسی لکھنو میں پلنے بڑھنے اور پروان چڑھنے والی شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر شمیم نکھت جس نے دو آدھے جیسے افثانوی مجموعہ دے کے اردو کے افثانے میں بہتری اضافہ کر دیا تھا آج اس کے نام سے یہ میموریل لیکچر ہے اور اس کے نام سے یہ افثانوی تقریب ہے اور ایک بات اور کہ لکھنو اب تو میٹرو پلٹین سٹی ہو رہا ہے یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں یہاں کی زبان میں بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ انگریزی شامل ہو رہی ہے جو ہم اردو والوں کی زبان پہ صحیح سے چڑھا نہیں رہی ہے لیکن ہمارے عزت معاب رام نائک صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ لکھنو اب بھی اپنے قصبوں میں لکھنو ہے آواز اپنے قصبوں میں بھی لکھنو ہے یہاں ردولی شریف کہ چھوچا شریف اور آگے بڑھئے دیوہ شریف اور آگے بڑھئے سکتی شریف اور آگے بڑھئے صاحب تو پورا ایک سلسلہ ہے تو کبھی آپ ردولی شریف چل کے دیکھئے کبھی جلال پور چل کے دیکھئے وہاں آج بھی لکھنو سانسیں لے رہا ہے اس جگہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کا نام پروفیسر شارب ردولوی اور پروفیسر شارب ردولوی کو ایک ساتھ دو اینام ملتے ہیں جس سن میں ان کی پی ایج ڈی ہوتی ہے اسی سن میں جناب ڈاکٹر شمیم نکھت ان کی زندگی میں شریک ہوتی ہیں آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور ڈاکٹر شمیم نکھت میموریل لیکچر کے استقبالیہ کلمات ادا کریں پروفیسر شارب ردولوی صاحب جن کی وجہ سے یہ تقریب آج اتنی باویخار ہے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کی دیئے خیر مقدم شکریہ عباس صدر نیر صاحب آلی جناب عزت ماب رام نائک جی گورنر اتر پردیش جناب امار رزی صاحب ایکٹنگ سابق ایکٹنگ چیف میسٹر اتر پردیش آلی جناب سپی سنگ صاحب وائس چانسلر لخنو یونیوریسٹی آلی جناب شمسنر محمان فاروقی صاحب جو ہمارے اس یادگاری لیکچر کے لیے الہباس سے تشریف لائے ہیں جناب آریف نقبی صاحب یاسمین انجم صاحبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لخنو کے تمام اہل قلم اہل علم دانشور دوست اور اہباب میں سب کے نام لے کر وقت کو انہیں کرنا چاہتا اور یہ کام ابباس رزی نیر صاحب نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا ہے میں ان کا ممنون ہوں کہ میرے لیے انہوں نے اس زحمت کو مختصر کر دیا حضرات پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ فکشن ایوارڈ یا کہانی کا تحریری مقابلہ کیا معنی رکھتا ہے میں یہاں پر صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر شمی بن خط کے بارے میں ابباس رزی نیر صاحب نے فرمایا وہ ایک افسانہ نگار تھی یہ بھی کہا کہ لکھنو بہت خوبصورتی سے کہ افسانوں کا شہر ہے اس کے گلی گلی پوچے پوچے میں افسانیں ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لکھنو یونیورسٹی اور یہ مالگیہ حال جہاں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں ہندوستان کے بہت بڑے افسانہ نگاروں کو اس نے جنم دیا جس میں اس وقت ہمارے حال میں بیٹھے ہوئے جناب اقبال مجید صاحب یہاں موجود ہیں رزان سنگھ یہاں نہیں آسکے اپنی علالت اور اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں اس فنکشن میں ہماری درخواست پر سید محمد الشرف صاحب کلکتے سے تشریف لائے ترنو ریاض صاحبہ دہلی سے تشریف لائیں حضرات دراصل ایک فکر تھی شمیم نخط کے ذہن میں کہ گزردہ پندرہ سال میں بیس سال میں افثانے لکھنے میں کمی آئی اور بہت اچھے افثانے ہمارے ہاں نہیں لکھے گئے کیا سبب ہے کہ جس یونیورسٹی نے ایک سال میں ایسے افثانہ نگار پیدا کیوں ہوں جس میں اقبال مجید آبی سہیل اور اس کے علاوہ شہر کے دوسرے تمام لوگ جو افثانے لکھ رہے تھے یا یہاں پر ویٹی ہیں ہماری آئیشہ صاحبہ سبیانور صاحبہ ہیں یہ افثانہ نگار جو اس شہر نے دیئے اور ان سے پہلے جو گلیکسی ہمارے اس شہر کی تھی حیات اللہ انساری صاحب علی عباس حسینی صاحب رضیہ سجار زہین صاحب اور دوسرے لوگ یہ اب کہاں ہے یا ان کا اثر دھیرے دھیرے کیوں ختم ہو گیا یہ ایک بہت بڑا کنسنڈ تھا شمیم نے خط کا لہذا انہوں نے یہ تیع کیا کہ لوگ ایوارڈ دیتے ہیں بہت سے انجمنے بہت سے ادارے بہت سے اکیڈمیا ایوارڈ دیتی ہیں لیکن اس ایوارڈ میں تنقید کے لیے مخصوص ایوارڈ شاعری کے لیے مخصوص ایوارڈ جنرلزم کے لیے مخصوص ایوارڈ ہے ترجمے کے لیے مخصوص ایوارڈ ہے لیکن افثانے کے لیے کوئی مخصوص ایوارڈ نہیں ہے لہذا ان کے خواہش تھی کہ افثانے پر ایک ایوارڈ قائم کیا جائے جو آج کے افثانہ نگاروں کو اور اس سے قبل ان سے پہلے جو ہمارے سینئر افثانہ نگار ہیں ان سب کو اس افثانے ایوارڈ کی شکل میں عزت دے ان کی کتابوں کی سلسلے میں انہی عزت حاصل ہے اشرف صاحب کسی افثانہ ایوارڈ کے شوق میں یہاں نہیں آئے ہیں یا ترنم ریاض صاحبہ یا اقبال مجید صاحب انہوں نے بہت سے ایوارڈ حاصل کیے ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم ایک نیا ایوارڈ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سنف افثانے کے ایک سنف کو قطعی طور پر نظرانداز کر دیا گیا اس لیے اس ایوارڈ کو قیام میں لیا گیا دوسری بات ایک میں ارز کروں کہ یہاں پر آپ بہت سے نئے لکھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کلاس دس سے اور ریسرچ اسکولر تک کے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہیں اماری زوی صاحب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ یہ افثانے لکھیں اور ان افثانوں کا جائزہ لیا جائیں اور اس کے بعد انہیں انعامات دیے جائیں تاکہ یہ ایک کریٹیویٹی ذہن کی جو ہے اور افثانی کی طرف جو رجحان ہے وہ پرورش پاتا رہے اور ہم وز وقت نہ آئے کہ عباس رضا نیر صاحب کو یہ کہنا پڑے کہ وہ شہر جس کا ذرہ ذرہ افثانہ تھا آج افثانے سے خالی ہے اس شہر کو افثانے سے خالی نہیں ہونا چاہیے اس نے داستانوں کو جنم دیا ہے اس نے افثانے کو جنم دیا ہے اس نے پریمچند کو پریمچند بنایا ہے یہ آئیے ایک بہت بڑا شہر ہے اس لیے یہاں پر اس سال وہ افثانوں کا مقاولہ طالب علموں کے لیول کے اوپر کیا گیا اور تاجب کریں گے آپ کہ اس میں بامن تلوہ نے یونیورسٹیز سے لے کے کالیج تک شرکت کی اور اس میں سے انیس طلبہ انعامات کے مستحق تھیرے جنہیں آج یہ انعامات دیے جائیں گے تو میرا یہ ارز کرنا تھا کہ اس خواہش کی تحت یہ میں نے زحمت دی میں بہت کیا کروں استقبال کرتا ہوں رام نائک جی کا امارزوی صاحب کا ہمارے وحسان سرسن صاحب کا اور شمسران فاروقی صاحب اور وہ تمام لوگ اشرح صاحب اقبال مجید صاحب اور ترنم ریاض صاحب یا ان کے وہ لوگ جو باہر سے صرف اس چند گھنٹوں کے اس محفل میں شریف ہونے کے لیے دہلی سے شاہد حسین صاحب وزیل امہ آئی ہیں کانپور سے عارف محمود صاحب اور محمد صاحب آئے ہیں الحواد سے فاطمی صاحب تشریف لائے ہیں یہ سارے لوگ یہاں ان کی محبت میں اور اس کام میں آئے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں میں سب کا استقبال کرتا ہوں اس پورے محفل میں بیٹھے ہوئے ان تمام حضرات کا اور ان تمام طالبیلوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آج وہ اس نئی بنیاد میں شامل ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمارت جسے ہم افسانہ کہتے ہیں یہ عمارت جسے ہم فکشن کہتے ہیں یہ عمارت مادون یا کمزور نہیں ہونی پائے گی اور ہماری نئی نسل اس عمارت کو آگے بڑھائے گی جس کے ستون آبی سلیل تھے جس کے ستون اقوال مجید ہیں جس کے ستون راملال تھے جس کے ستون رہتن سن ہیں تو اس کو قائم رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا یہ اس نئی نسل کا کام ہے جسے ہم اس نئی نسل کے سپورت کرتے ہیں میں شکر گزار ہوں